السلام علیکم جی وائس فور امریکہ میں خوش آمدید اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر اعظم اور پاکستان تیریک انصاف کے چیرمن عمران خان آیون سے بات کرتے ہیں پاکستان میں جو ہے اب انتخابات کے لیے مسلسل مطالبہ ہے آپ کا کوشش بھی کر رہی جب بھی انتخابات ہوتے ہیں تو آپ کا اصل مقابلہ نون لیگ کے ساتھ ہوگا یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوگا دیکھیں اس وقت تو نون لیگ پی ڈی ایم اور اسٹیبلشمنٹ سب ایک طرف کھڑے ہیں اور وہ تو اب ایک جنرل باجوا کا کوئی ایک انہوں نے صحافی کو بیان بھی دیا ہے کہ ہم نے کس وجوہات سے گرائی تھی کبمنٹ تو وہ مان گیا ہے ریجیم چینج کا تو انہوں نے مل کے گرائی تھی اس کے بعد سب اکٹھے رہے ہم نے چھتیس بائی الیکشنز میں سے انتیس جیتے ان سب کو ہرا کے یہ سب ایک طرف کھڑے تھے اور ہم نے ان کو ہرایا اور لگ رہا ہے کہ یہ ابھی بھی جو الیکشنز ہوں گا یہ سب مل کے ہمارے خلاف لڑیں گے آپ جب سے حکومت سے نکلے ہیں اور جب سے اسمبلیاں تہلیل ہوئی ہیں آپ میڈیا کی ہیڈ لائن تو بند رہے ہیں لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ آپ اپنے سیاسی اہداف نہیں حاصل کر سکے جو کہ آپ کی ایک سیاسی ناکامی ہے سیاسی مخالفین سمجھتے ہیں دیکھیں اس وقت تو ہماری ایک ہی کوشش تھی صاف اور شفاف الیکشن صاف الیکشن تو ہو نہیں سکتے اور شفاف الیکشن ہو نہیں سکتے یہاں لیکن الیکشنز ہو سکتے ہیں کیونکہ الیکشن کمیشن بھی ان کے ساتھ ہی کھڑی ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے پارٹیز ان کے ساتھ ہیں اب انہوں نے کیر ٹیکر گورنمنٹس منجاب اور کیپی میں جو بنائی ہیں وہ یعنی اتنی جانبدار گورنمنٹس کیر ٹیکر پاکستان کی تاریخ میں نہیں بنی سارے نیچے جو عملہ ہے وہ بھی لے آئے ہیں جو پولیس والے ہیں وہ لے آئے ہیں الیکشن کی دھاندلی کرنے کے لئے تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں کیونکہ آج عدالت کے اندر کیس ہے اور جو لگ رہا ہے کہ نوے دن سے آگے آپ بنی جائیں گے الیکشنز میں پنجاب اور بختونخواہ میں اور میرا یہ میرا یہ سوچ ہے کہ اگر ان دو صوبوں میں جو کہ چھہ سٹھ فیصد پاکستان اگر یہاں الیکشنز ہو گئے تو جنرل الیکشنز کرنے پڑیں گے ابھی آپ نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے اہم ترین پلیئرز ہیں آپ کا ان کے پر سو فیصد اعتماد نہیں ہے دیکھیں ابھی تو وہی جنرل باجوا کی پولیسیز چال رہی ہیں اور جنرل باجوا نے تو آپ خود ہی کہہ دیا ہے کہ انہوں نے گورنمنٹ گرائی تھی کیونکہ جو بھی وہ کہتے تھے ملک کو خطرہ ہے تو اس کے بعد جس جو گورنمنٹ لے کے ہیں وہ اس نے ملک کا معاشرت کو تو بالکل تباہی کر دی بلکہ ہر طرح ملک پیٹ نیچے چلا گیا ہے بلکہ آج جو حالات ہیں پاکستان کے ہماری تاریخ میں کبھی اتنے برے حالات نہیں تھے جو آج ہیں جنرل باجوا آپ ٹی وی پہ آکے تسلیم کر چکے ہیں کہ فوج بطور ادارہ سیاست میں ملوث رہی ہے بطور سابق وزیراعظام آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف آرٹیکل چھے کے تحت کاروائی ہونی چاہیے دیکھیں ان کے اوپر بالکل اب بلکہ فوج کے اندر بیٹھ کے ان کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے کہ ان کے اپنے بیان جو انہوں نے دی ہیں اور بڑے فخر سے اور بڑے ایک تکبر سے کہ میں نے فیصلہ کیا کہ ملک کے یہ حالات تھے جس طرح کہ وہ کوئی معاشرت کے ایکسپرٹ تو اس کے اوپر اندر سوچنا چاہیے کہ دیکھیں اس سے ہوا کیا عوام اور اسٹیبلش پر فیصلے بڑھ گئے ہیں جو ساری قوم سمجھ دی تھی کہ انہوں نے جنرل باجوہ کی وجہ سے یہ گورنمنٹ گری ہے وہ اب انہوں نے خود ہی تسلیم کر لیا تو اب تو انہوں نے پردہ ہی ہٹا دیا اس چیز سے جو کہ پہلی لوگوں کے جو لوگوں کا ایک شک تھا بلکہ شک بھی نہیں لوگوں کو واضح ہو گیا تھا کہ آرمی چیف نے گورنمنٹ گرائی ہے موجودہ جو ملک میں دہشتگردی بڑھ رہی ہے آپ کے سیاسی مخالفین یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے آپ ہیں کیونکہ آپ کے دورے حکومت نے کچھ ایسے لوگوں کو چھوڑا گیا جو اب دہشتگردی کی وجہ ہے درست ہے یہ تاثر دیکھیں یہ بلکل اتنی بے بنیاد چیزیں کہیں جا رہی ہیں میں نے پچھلی یعنی دوزار اکیس کی گرمیوں سے میں جنرل باجوہ کو وان کرتا گیا کہ اخوانستان کا جو جو بھی اب امریکن جب جائیں گے تو پاکستان پہ فال آؤٹ آئے گا اس کا اور ہمیں تیاری کرنی چاہیے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم بچ گئے اس سے بھی زیادہ انتہا کی دہشتگردی ہونی تھی اگر وہ وہاں آہ سیول وار ہو جاتی افغانستان میں اور افغان آمی اگر نہ سرنڈر کرتی اور سیول وار ہو جاتی تو اس کے اور زیادہ اثرات آنے تھے پاکستان میں تو میں تو تب سے تیاری کروا رہا تھا اور میں نے ان کا کام تھا سیکیورٹی جنرل باجوہ کا ان کو میں کہتاک بھی گیا میں نے اپنی ساری کیابنٹ کو بتایا کہ ہمارے لیے بڑا مشکل ٹائم ہے اور ہمیں تیاری کرنی چاہیے تو ہم بلکل یعنی اس کے اوپر میٹنگز بھی ہم نے کی ہماری سوچ یہ تھی کہ جب یہ آئیں گے ٹی ٹی پی پاکستان کیونکہ جب طالبان نے ٹیک اوور کیا تو انہوں نے پاکستان آنا تھا تیس چالیس ہزار لوگوں نے ان کی فیملیز ملا کے تو تب سے ہمارا یہ سوچ تھی کہ اگر ہم نے ان کی ری سیٹلمنٹ اور وہاں کے مقامی لوگوں کے ساتھ مل کے ان کے ساتھ بیٹھ کے نہ کی اس کے برے اثرات آئیں گے ہماری گرمنٹ چلی گئی انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی تو آہستہ آہستہ یہ بڑھتا گیا ہے اور خاص طور پر پختون فاق کے اندر لوگوں کو اس وقت خوف ہے کہ یہ پھر پرانے زمانے کی دہشتگردی نہ شروع ہو جائے جنرل باجوہ کامیاب آرمی چیف تھے کا نہیں دیکھیں جنرل باجوہ نے آہ ہمارے دور میں جب ہم کٹھے تھے تو کئی چیزیں ہم جب جب ہم کہہ دیتے ہیں ایک پیج پہ ہیں تو کئی چیزیں جب سب سے ارگنائز ادارہ فوج وہ گرمنٹ کے ساتھ مل جائے جدر سیول ادارے سارے کمزور کیے گئے ہیں ان دو خاندانوں نے کرپٹ خاندانوں نے بھی کمزور کیا اور مارشل لاؤ نے بھی ان کو کمزور کیا تو ایک ہی ارگنائز ادارہ تھا تو وہ جب پکٹھا ہو جاتے تو گرمنٹ ایفیکٹیو ہو جاتی ہے لیکن جو انہوں نے یہ سازش کر کے ریجیم چینج کی جو ریجیم چینج کرنے سے سال پہلے انہوں نے سازش شروع کر دی تھی اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے بہت آج پاکستان میں جو بھران ہے اس کے وہ ذمہ دار ہیں ایک عوامی تاثر ہے کہ جو آپ کی اور پریزیڈنٹ ٹرم کی جو ایک فریکوینسی تھی وہ ایک اچھے تعلقات ہیں وہ جو بائیڈن کے ساتھ نہیں بن سکتے اس کی کیا وجہ ہے کہ کیوں نہیں بن سکتے بتا لگا میرے خیال میں افغانستان تھا اس میں کیونکہ آہ مجھے لگتا ہے کہ جو بائیڈن جب افغانستان سے ویڈرول کا ٹائم تھا وہ ایک ان کے اندر تاثر پایا جا رہا تھا کہ پاکستان ذمہ دار ہے کہ امریکن نہیں کامیاب ہو سکے افغانستان میں ان کے اندر ایک بہت آہ تاثر تھا ان کی گرمنٹ کے اندر میرے خیال میں اس کی وجہ سے وہ کوشس تھے تو اس لیے میرا کوئی رابطہ ہی نہیں ہوا ہوتا ہے جن برو تحریک چل رہی ہے کیا آپ جیل جانے کے لیے تیار ہیں دیکھیں ہم سب کو یہ جہاد کے اندر یہ جہاد ہے اس وقت ایک ملک کے اوپر فیشزم ایمپوز کی جا رہی ہے کبھی اتنا تشدد کسی پولیٹیکل پارٹی کارکونوں میں ہوا ہی نہیں مارشلوں میں بھی نہیں ہوا میں جنرل باجوہ جنرل مشرف کی میں ان کی سخت اپوزیشن کرتا تھا مجھے جیل میں بھی ڈالا آٹھ آٹھ دن لیکن میں نے کبھی اس طرح کی فیشزم ٹیکٹیکس جو انہوں نے سارے بنیادی حقوق ہمارے ختم کیے جس طرح تشدد کیا گیا کارکونوں کو جیلوں میں ڈال کے انہوں نے تشدد کیا ہمارے لیڈرز کو شیخ رشید کو اس کو آزم سواتی کو شباز گل کو فواد چودری کو اس کے علاوہ صحافیوں سے چڑکی آرشد شریف کا جو قتل کیا ہے ایسا تو کبھی پاکستان میں پہلے نہیں ہوا تو جو بنیادی حقوق ہیں ہمارے ان سارے حقوق کی انہوں نے خلاف ورزی کیا اور یہاں کوئی کسی قسم کی پروٹیکشن نہیں ہے تو ہم نے اس لیے فیصلہ کیا کہ بجائے یہ ہمیں سپریس دبائیں اور دھمکائیں دو طریقے ہیں نا یا انتشار کی طرف نکل جائیں توڑ پھوڑو اور یا پھر ہم پرامن ایک نون وائلنٹ طریقہ جو ہے جیل بہت طریق تاکہ ان کو ہم ایکسپوز کریں اگر آپ گرفتار ہوتے ہیں تو کیا اسی جیل میں رہنا پسند کریں گے جس میں نواز شریف کو رکھا جاتا ہے دیکھیں مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا گرفتاریخ کا میرے اوپر تو قتل قاتلانہ حملہ ہوا ہے تو میں تو ایک دوسری زندگی ہے میری آہ تو جیل میں جانے سے مجھے تو کوئی خوف نہیں ہے اور خاص طور پر آج آہ کے محول کے اندر میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ جیل میں تو میں تو چلا جاؤں گا کیا یہ اس کا فال اوٹ گیون کے پاکستان کی معیشت کے کیا حالات ہیں کیا یہ برداشت کر لیں گے اس وقت اور مجھے لگ ایسے رہا ہے کہ ان کو صرف اور صرف ڈر لگا ہوا ہے کہ کسی نہ کسی طرح امران خان کو الیکشن نہ لڑنے لیا جائے چاہے جیل میں ڈالو چاہے دسکوالیفائی کرو کیونکہ سب مل کے بھی خوف زدہ ہیں کہ جب بھی الیکشن ہوں گے یہ سب ہار جائیں گے وائس اوہ امریکل کو ٹائم دینے کا بہت شکر